جناب آج ہماری چھت پر یہ کسی کا بچہ آیا پیاس آیا اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے پکڑا جائے گا کے نہیں پکڑ لیا جی پکڑ لیا ہم نے یہ والا بچہ رنگ لگے ہوئے ہیں میں تو کہتا ہوں کھلا رہے یہ ادھر کھائے پیے گا اڑ جائے گا میں نے اس کا کیا کرنے کیونکہ مجھے ان جیسے کبوتروں کا شوق ہی نہیں ہے ویسے ہے بچہ آنکھ پتہ نہیں کس طرح کی ہے پھر حال تو بھئی میں اسے یہیں پہ چھوٹ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ کوئی اس کا شوق ہے چلے جو کھائے گا اپنا نصیب کھائے پیئے گا اور اڑ جائے گا اور یہ میرے والے جو ہیں وہ نہا کے دوب میں بیٹھے ہیں مزے سے دوب سے اکرے ہیں اور یہ ہے وہ والا جو آج ہم نے پکڑا ہے پھر چھوڑ دیا چلے شاید بھوکھا ہے اس وجہ سے آگیا ہے کھائے پیے گا اور اڑ جائے گا اچھا تو دوستو یہ والا جو آیا ہے نیا کبوتر پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں کھا پی کے یہی پہ بیٹھا ہے فرینڈ بن گیا ان کا اب میں کبوتر بند کرنے لگا ہوں کیونکہ انہوں نے پیٹ پر کے کھا پی لیا ہے نہا پی لیا ہے انہیں بند کرتا ہوں پتہ نہیں اب یہ کھڑے میں جائے گا کہ نہیں جائے گا اڑ جائے گا کہ کیا پھرے گا دیکھتے ہیں جناب فائنلی نہیں گیا شاید انہیں ہمارا گھر پسند آگیا ہے یہ جانے کا نام نہیں لے رہا ہو بڑوں سے بھی لڑ رہا ہے بھئی بڑی بات ہے اسلام علیکم ویلکم بیک جمعہ ببارک سب دوستوں کو جمعہ پڑھ کے آئے ہیں ابھی ابھی بلکہ کافی دیر ہو گئی ہے اور میں نے سوچا تھوڑی دیر پھر سے ان کو چھوڑ دوں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے جو نیا کبوتر ہم نے پکڑا ہے وہ پہلے تھا نیچے نیچے والے کبوتر بہت مار رہے تھے پھر میں نے اوپر کر دیا صرف اس سے ہی چینج نہیں کیا بلکہ ادھر والے جو کبوتر تھے جن کے بچے بھی نکالے ہوئے تھے وہ بھی ادھر شفٹ کر دی ہیں یہ بچے بھی ان کے بیٹھے ہیں فریل کا جو جوڑا تھا وہ ہم نے ادھر بند کر دیا ہے بیر بنے جلدی سے اور انڈے بچے نے تھوڑی دیر پھر چھوڑ دیتے ہیں اور بچے کو میں نے ابھی کھلا ہی چھوڑا ہوا ہے اب چھوڑتے ہیں دیکھتے ہیں رہے گا جوڑ جائے گا بعد میں دیکھتے ہیں آجیں بھئی جمعے والے دن ان کی موج ہوتی ہے کیونکہ آگے پیچھے جو ہے صرف وہ صبح و ٹائم ہی میں آدھا گھنٹا چھوڑتا ہوں جمعے والے دن پھر انہیں کافی ٹائم مل جاتا ہے کھلے ہو کے گھومنے پھرنے کا آجیں بھی واہر آگے 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 اچھا یار یہ جو چھوٹی کیاری بنائی ہے ایتر یہ لگائے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا تھا مولی تھی پتہ نہیں کیا تھا اس کے بھی پھول نکلائیں اور یہ یہاں پر مٹی بہت کھاتے ہیں پتہ نہیں یہ مٹی کھانے سے بیمار ہوتے ہیں یا سید مند رہتے ہیں مجھے تو ان کے کوئی سمجھ نہیں ہے مٹی کھاتے بھی ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اب بتائیں کہ مٹی کھانے سے کچھ ہوگا تو نہیں اگر اس سے بیمار ہوتے ہیں پھر تو حالانکہ میں نے چاتر بھی ڈالی ہوئی ہے کہ یہ زیادہ مٹی نہ کھائیں پھر بھی گس جاتے ہیں پہلے میں نے پانی رکھا تھا میرے سبی کبوتروں نے نہا لیا تھا اب رکھا ہے یہ جو نیا آیا ہے اب وہ نہا رہا ہے اس نے کہا کہ میں رہ گیا تھا اب میں نہا لوں ابھی ابھی ایک دوست کا فون آیا ہے کہ وہ ہمارے گاؤں آ رہے ہیں ان کے مہمان آئے ہیں مارٹوں کا باغ ہے ادھر انہوں نے آنا ہے کچھ سیل فی بگیرہ لینے یا مارٹے لینے اب کیا کرتے ہیں کبوتروں کو پند کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو جا کے مارٹوں والے باغ میں جی تو فائنلی میں آ چکا ہوں مارٹے والے باغ میں علیم بھائی بھی ساتھ کھڑے ہیں بسکلی باغ ہی نہیں کیا ہے لیکن یہ آگے پھر دے دیتے ہیں ٹھیکے پہ جیسے وہ دے دیتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے خود بھی رکھا تھا لیکن ذمہ داری بہت ہے اس وجہ سے یہ آگے ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں تو دوست جو مہمان ہیں ابھی ان کا فون آیا رستے میں آنے والے ہیں لیکن یہاں پر آگے بڑا ہی مزہ آ رہے ہیں کیا نیچر بیوٹی ہے موسیقی 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 اور منڈی میں جاتا ہے وہیں پہ وہ سیل کرتے ہیں جی تو ہم جانے ہی والے تھے کہ علیم بھائی پھر سے آگے ہیں ان کی سفارش پہ اب مالٹے جو ہیں وہ بندہ توڑ رہے ہیں چلیں کیونکہ رہا ہے ہمارے جو مہمان آئے تھے خالی آتھ نہیں جائیں گے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ علیم بھائی آپ کی محبتیں ہیں جناب جناب ہمیں مالٹے مل چکے ہیں مہمان بھی جا رہے ہیں اور ہم بھی جا رہے ہیں گھر پہ مزے کی بات مزے کی بات کی اب پیسے بھی نہیں لے گئے ہمارے لمبردار لمبردار ہی ہے ٹھیک ہے مزمل بھائی ساڑھے چار جنازہ مجھے اجازت دیں بہت مہربانی ساڑھے چھنکیو اللہ حافظ چھنکیو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی نشے کلا ہم نے منظور آدھا بھائی ساڑھے چھنکیو ٹھیک ہے بھائی بیزی ہے سلام ہو گیا ٹھیک ہے اجازت دیں ٹھیک ہے